زلہ بانڈی پورا کے کارٹ پورا سونا باری علاقے سے تعلق رکھنے والے قامران خان ایک ایسے سکیچ آرٹسٹ ہے جو سکیچ پینٹنگ اور مصوری میں کافی مہارت حاصل کر چکے ہیں اور اپنے سنر اور خودتار صلاحیتوں سے وہ آرٹ میں دلچسپی رکھنے والے ہر پرد کا دل جیت لیتے ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے آرٹ کی تعلیم نہ کسی سکول سے حاصل کی ہیں اور نہ کسی سے اس معاملے میں رحمائی حاصل کی ہیں بلکہ مکمل طور پر وہ ایک خود آموز سکیچ آرٹس بن کر ابرے ہیں میرا نام کامران خان ہے میں ڈسٹرک بانڈی پورا کے کارٹ پورا ویلیج سے ہوں تو بلدب سکیچنگ کا شوق مجھے پہلے سے نہیں تھا تو میں نے سٹارٹنگ اس میں جو 2017 سے کی ہے تو تب تک جو میرا ایم تھا اپٹر کمپلیٹنگ مائی پی جی بیر تو اس میں میں چاہتا تھا کہ میں ایک ٹیچر بنوں لیکن اللہ کا جو منظور ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تو پھر میں دیرے دیرے سکیچنگ میں آیا 2017 سے تو پھر میں نے 2019-2020 تک سکیچنگ ہی کی آلوستو اس وقت میرا نام بھی یہی پڑھا تھا کامران سکیچ آرٹ کیونکہ میں صرف سکیچنگ کرتا تھا تو آفٹر دیٹ میں نے دیرے دیرے پریکٹس کی تو میرا اس میں کوئی ٹیچر بھی نہیں ہے نہ میں نے کئی سے سیکھا ہے تو خودی جو بھی ہے آج آپ کے سامنے تو خودی میں نے سیکھا ہے پریکٹسے تو پھر میں نے ہر کسی میڈیا میں کام کرنا سٹارٹ کیا چاہے آئل ہو ایکریلک ہو انامل ہو یا ایملشنس ہو جو بھی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کیلیگرافی جو ہوتی ہے رائٹنگ جو ہم کرتے ہیں تو کیلیگرافی بھی میں کرتا ہوں تو اور جو بھی اس میں کام ہو جو بھی پینٹنگ کی ریلیٹڈ ورکس ہوتے وہ میں کرتا ہوں کامران نے اس میں اب اتنی مہارتھا سے کی ہے کہ وہ کچھ منٹس میں ہی کسی بھی شخص کا حیران کر لینے والا سکیچ اتار لیتے ہیں کامران خان نے اگرچے کشمیری زبان میں ایک ٹی جی کیا ہے اور وہ بھرزوں تک ایک پرائیویٹ ٹیچر کی حیثے سے کام کرتے رہے تھے لیکن دھیرے دھیرے آرٹ کی طرف ان کا شوق بڑھتا گیا اور اب ان کا شوق ایک جنون میں تبدیل ہو گیا ہے اور وہ سکیچنگ اور پینٹنگ کرنے کے لیے پورے علاقے میں پہچانے جاتے ہیں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کامران نے اپنے آرٹ اور خنر کو لوگوں تک پہچانے میں سوشل میڈیا کو ہی اپنا سہارا بنایا ہے وہ چاہتے ہیں کہ انتظامیاں اور آرٹ و کلچر سے وابستہ غیر سرکاری ادارے ان کی اور آرٹ میں دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کی مدد کریں تاکہ وہ نہ صرف اپنی صلاحیتوں کو برویق کار لائے بلکہ وہ دیگر بچوں اور نوجوانوں کو بھی یہ ہونا منتقل کر سکے آج میں اس کو لے کر بہت خوش ہوں کیونکہ ابھی میں انیمپلائیڈ ہی ہوں تو انیمپلائیڈ انسان کے لیے فریسٹیشن ہی ہوتی ہے جو بڑا لکھا ہوتا ہے لیکن الحمدللہ میں بہت سیٹسفائیو اپنے کام سے کیونکہ مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے سٹارٹ میں مجھے بہت پرابلم ہوتی تھی چاہے میٹیرلز کو لے کر یا جو بھی مطلب جو میں ایفورٹ نہیں کر پاتا تھا لیکن آج یہی وہ آرٹ ہے جو مجھے جس کے لیے میں ایک دفعہ سیکرپائز کرتا تھا خود کو آج یہی آرٹ ہے جو مجھے کما کے دیتا ہے اور میں ہیپیلی اسی میں گزارہ کرتا ہوں ان کا ماننا ہے کہ بچوں کے اندر جو مقفی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اگر انہیں وقت پر نہ پہچانا جائے تو وہ صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں لہذا انتظامیہ کو ایسے ہنرمن نوجوانوں کو ایک بہتر پلیٹ فارم مہیا کرانے کے لیے آگے آنا چاہیے کشمیر انہر کے لیے ساجد سروش کی رپورٹ